انڈی گڑ بندن تو بننے سے پہلے ہی بکھر گیا تھا تین مہینے سے کوئی بیٹھک بھی نہیں ہوئی تھی اب جب تین راجیوں میں بری طرح سے آ رہے ہیں تو گڑ بندن کی یاد آئی اتران دوڑے دوڑے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں ان کے پاس مدہ بھی کوئی نہیں تھا اس لیے سانسودوں کے نلممن کا مدہ بنا لیا اور اس مدے پر تب پردرشن کر رہے ہیں جب سنسل ستر بھی ختم ہو چکا ہے ایک تو انڈی گڑ بندن نے اس طرح کے دکھاوے سے خود کو ایکسپوز کر رہا ہے دوسری طرف اس کے نیتا جو کچھ بھی بول رہے ہیں اس سے بھی خود کو ایکسپوز کر رہا ہے جیسے راہول گانڈی نے آج انڈی گڑ بندن کے منت سے ایسی ایسی باتیں کہیں جو کسی کو بھی مدوں کے حساب سے حلکی باتیں لگیں جیسے آج راہول گانڈی نے کہا کہ سنسد میں جو گھسے تھے وہ گیس سلنڈر لے کر پہنچے تھے اور حملہ وروں کو دیکھ کر بی جے پی کے لوگوں کے ہوا نکل گئے پابلک سوشل میڈیا پر لے کر گیا گیس سلنڈر اجولہ یو جنا کے لابارتی تھے کیا جی جو گیس سلنڈر لے کر گئے تھے اور کہہ رہے بی جے پی کے لوگوں کے ہوا نکل گئے سنیے ایک بات جارہ راہول گانڈی کے بات سن لیجے دن پہلے پارلمنٹ ہاؤس میں دو تین یوہ جمپ کر کے اندر آ گئے جمپ کرتے ہوئے ہم سب نے دیکھا اندر آئے تھوڑا دعا پھیلایا بی جے پی کے سانسط سب بھگ لیے وہ الگ بات ہے جو اپنے آپ کو دیش بھگت کہتے ہیں ہوا نکل گئی ان کی وہ ٹی وی پہ آپ کو نہیں دکھا وہ ہمیں دکھ رہا تھا پیچھے سے خیر سوال یہ سب سے پہلا سب سے پہلی بات اندر کیسے آئے سیکیورٹی بریچ کی بات ہوئی سہی ہے اندر کیسے آئے پارلمنٹ کے اندر وہ گیس کا سیلنڈر لے آئے اگر گیس کا سیلنڈر لا سکتے تھے تو کچھ اور بھی لا سکتے تھے کہہ رہے ہیں گیس کا سیلنڈر لے آئے راہول گانڈی کے پاس ایک نہیں بلکہ کئی بار ایسے موقع آتے ہیں جب وہ نریندر موڈی کو گھیر سکتے ہیں جب وہ اپنے آنکڑوں اور باتوں کی دھار سے اپنے پکش میں موال بنا سکتے ہیں لیکن راہول گانڈی اکثر یہ موقعے گوا دیتے ہیں یہی آج بھی ہوا انہوں نے سنسط کی سرکشہ میں سیند کا مدت اٹھایا لیکن اسے بیروزگاری سے جوڑ دیا سنیے راہول گانڈی نے اس پر کیا کہا ہے انہوں نے یہ پروٹیس کیوں کری اس کا کارن کیا تھا بیروزگاری دیش میں بھینکر بیروزگاری اس دیش کا یوہ آج روزگار نہیں پاسکتا ہے جواب ملا ساڑھے ساتھ گھنٹے یوہ فیس بک پہ انسٹا گرام پہ ٹوٹر پہ ای میل پہ اپنے فون پر جیسے دیکھیں یہاں پہ سارے کے سارے لوگ فون لیے پکڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں ساڑھے ساتھ گھنٹے نریندر موڈی جی کی سرکار میں ہندوستان کا یوہ سیل فون پہ اٹھا ہے کیوں کیوں کیونکہ نریندر موڈی جی نے اس کو روزگار نہیں دیا ہے روزگار اس سے چھین لیا ہے اور اس کو ایک ہی راستہ دیا ہے سیل فون پر انسٹا گرام کو مطلب دیکھتے رہو چوبیس گھنٹہ دیکھتے رہو یہ ہندوستان کی حالت سچی حالت اس لیے یہ جو یوہ تھے جنہوں نے سیکیورٹی پریچ ضرور کی وہ بھی آپ کی غلطی ہے اس لیے وہ پارلمنٹ ہاؤس میں کود کر آئے یہ بھاونا ہندوستان کے ہر یوہ کے دل میں ہے آپ سوچیں راہول گانڈی جی پردان منتری بننے کا سپنا دیکھتے باتیں کیسے کیسے کرتے اب وہ سنسط کے اندر گھسنے والوں کی پہچان بیروزگار کی ہو گئے بہت سڑک پہ جتنے لوگ چے سنینچنگ کرتے ہیں مڈر کرتے ہیں پاکٹ کٹتے ہیں سب بیروزگار ہی ہوتے ہیں تو کل کو ان کے بارے میں بھی آدمی یہی سوچے کہ اپرادی ہے کہ بیروزگار ہے اس کی بیروزگاری ہے بیچارے کی بیچارہ ہو جائے گا کیا وہ کون جو ہے وہ چھے سے آٹ کی چھے سے نو کی یا نو سے چھے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد جو ہے پاکٹ مارنے جاتا ہے کون جو ہے وہ نو سے چھے کی ڈیوٹی کرتے کرتے لنچ میں جو ہے چن سنینچنگ کرنے جاتا بیروزگار ہی نہ ہوتا ہے بہت سوچے لیکن کرمینل مائنڈڈڈ ہوتا ہے تو آج ان کے لیے سنسط کے اندر گسنے والے بیچارے بیروزگار ہو گئے کیوں کیونکہ نرہندر موڈی کو گھرنا ہے شاید راہول گانڈی کی انہی حلکی باتوں کو سن کر انڈی گڑبندن کی باقی پارٹیاں ان کے چہرے پہ داؤں نہیں لگانا چاہتے ممتابینر جی ان کو ایسے ٹی آر پی نہیں بلاتی ہے نرہندر موڈی راہول گانڈی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو بیروزگار کہہ کر بچاب کر رہے ہیں ان لوگوں کے سنسط میں گسنے کی وجہ ابھی تک ساو بھی نہیں ہوئی ہے یہ لوگ کون ہیں کس ارادے سے آئے اس پر بھی ابھی جانچ ہی چل رہی ہے اور اب تک کی جو جانکاری آئی ہے اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ معصوم بیروزگار چند بیروزگار ہے جو سرکار سے ناراضت ہیں سنسط حملے کی جانچ میں یہ خلاصہ ہوا ہے کہ اس حملے کا اصل ماسٹرمائنڈ لالت جہاں نہیں بلکہ منورنجن ڈی ہے ہم نے آپ کو کلی بتایا تھا کہ سبھی آروپیوں کو منورنجن ڈی نے ہی چھ مہینے پہلے محسور بلائی تھا اور ان کی یاترہ کا سارا خرچ منورنجن ڈی نے اٹھایا تھا جانچ میں یہ پتا چلا ہے کہ منورنجن فنڈنگ کے لیے لگاتار پریاز کر رہا تھا اور ایک بڑا سنگٹھن تیار کرنا اس کا مقصد تھا اس نے آروپی ساگر شرما کو سنگٹھن میں ریکروٹمنٹ کا زمہ سوپا تھا یہ لوگ یوہاں کا برین واش بھی کر رہے تھے ڈلی پولیس کی سپیشل سیل نے سبھی آروپیوں کے سائیکو انالیسس ٹیسٹ کروائے ہیں پولیس اب سب آروپیوں کے نئے کلون سم جاری کروارہی ہے جس سے یہ پتا چلے گا کہ یہ لوگ کنکن لوگوں کے سمپرک میں تھے اور کیا ان کے پیچھے کوئی بڑا دیش ویروتی سنگٹھنے اور لوگ تو نہیں تھے لیکن جہاں تک راحول گانڈی کی بات ہے اپنے بھاشن میں راحول گانڈی نے میڈیا پر بھی گصہ نکالا ان کی شکایت تھی کہ میڈیا بیروزگاری پر بات نہیں کرتا بیروزگاری کے آنکڑے نہیں دکھاتا راحول گانڈی کو آج ہم ان راجیوں میں بیروزگاری کا بھی آئینہ دکھا دیتے ہیں جہاں ابھی تک کانگریس کی ہی سرکار تھی جیسے اگر آپ دیکھیں گے راحول گانڈی کو بہت چنٹا ہے نا کہ بھائی بیروزگاری ہے اور یہ ساری بیروزگاری دیش بھر میں نریندر موڈی لے کر آئے ارے بس راجیوں میں تو آپ نوکری دیتے کی نہیں دیتے یہ وہاں میں بیروزگاری 15 سے 29 سال یہ آپ کو بیروزگاری کا آنکڑا دکھا رہا ہوں اور یہ ڈیٹا ہے 15 سے 29 سال کے لوگ جو ہیں راجستان ابھی ابھی کانگریس کی سرکار گئی ہے پانچ سال رہنے کے بعد راجستان میں ہائیسٹ بیروزگاری تھی ساڑھے بارہ پرسنٹ ساڑھے بارہ پرسنٹ کیوں نے راحول گانڈی ختم کر دیئے بہت کرانتی کاری ہے آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں نریندر موڈی کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا راج میں آپ نے کیوں نہیں کیا ختم کیوں نے اشو گیلوت کو پھون کر کے بولے گیا ہے سنیے سب کو روزگار دے دیجئے چھتیس گھڑ کے اندر چھتیس گھڑ کے اندر جو بیروزگاری ہے اس کا آکڑا تھا سیون پوائنٹ وون پرسنٹ وہاں ابھی کانگریس کی سرکار تھی پانچ سال کیوں نہیں کیے تیلنگانہ میں جہاں پر ابھی کانگریس کی سرکار بنی ہے وہاں پر ففٹین پوائنٹ وون پرسنٹ بیروزگاری ففٹین پوائنٹ وون پرسنٹ ابھی دیکھیں گے وہاں کیا کرانتی کاری کام ہوگا دیکھ لیں گے وہاں کیا کرانتی کاری کام ہوگا اور یہ کیا راجیوں میں سارے راجیوں میں کیا نریندر مودی بیروزگاری پھلا رہے اور جہاں بی جو پی کی سرکار تھی ایم پی میں مدی پردیش میں وہاں بیروزگاری کی در کتنی تھی 4.4 پرسنٹ بہت سا آپ سے تو کمی تھا اور راشتریہ اوسط کتنا تھا راشتریہ اوسط دیکھیں گا تو وہ بیٹھتا ہے 10 پرسنٹ کا 10 پرسنٹ تو 12.5 پرسنٹ تو راشتریہ اوسط سے بھی اوپر ہے راجستان میں راہل گاندی کو منموہن سرکار اور نریندر مودی کی سرکار میں سرکاری نوکریوں کے آکڑے بھی دیکھنے چاہیے اگر آپ دیکھیں گے UPS سرکار کے 9 سال میں سرکاری پدوں پر 6 لاکھ بھرتیاں ہوئی ہیں جبکہ نریندر مودی کے 9 سال کے راج میں سرکاری پدوں پر 9 لاکھ سے زیادہ بھرتیاں ہوئی ہیں